ہاں جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اے جی آج میرے کولنا قدو شریف پیاسی فریج ویچ کچھ دو تین دینا تو نہ فریج ویچ سی تو مجھے نا اپنی امی جی کی یاد آئی میں کیا میں اپنی ماں دے نام دا انہاں دیاں یاد دے ویچ اسی طرح بنا ماں جی میں میرے امی جی بنان دے سی اتنی گرمی ہونی امی جی نے قدو شریف لینا اس کو چھیل کے اس کو قدو کش کرنا اس تو بعد انہاں نے اسی طرح پانی دے ویچ انہوں قدو کش کیتا ہویا جوڑا رائتے واسطے انہاں نے انہوں پانی دے ویچ قدو شریف نو پا دینا تے انہوں اوبلن تاک پانی دے ویچ رہن دینا انہاں جی میں ہی دو چار بوائلے آگئے تے پھر انہوں کڑ دینا انہی گرمی دے ویچ ٹھنڈا ٹھنڈا رائتہ بنانا او گرمی دیاں دوپیرہ اسی ساریاں نے سکول تو آنا تے کہنا بڑا دیل کردہ کوئی ٹھنڈی چیز کھاندہ تے امی جان نے اپنے ہتھاندہ سونا ٹھنڈا ٹھنڈا رائتہ بنا کے دینا وہ ماں ہیں جن کو اس چیز کی قدر رہتی تھی اور ماں کو پتہ ہوتا تھا اتنی گرمی ہے خود چاہے پسینیوں پسینی ہو جان کی چندے ویچ ہیں تو ساڑے واسطیٹہ سونا بنانا پھر آپ یوگرٹ کو اس طرح اچھی طرح سے پھینٹ لینا پھر اے جڑا قدو شریف وائل کیتا ہویا انہوں اچھی طرح نچوڑ کے تو اسی دہیں دے ویچ پا لینا دہیں دے ویچ پان تو بعد انہوں تسی اچھی طرح مکس کر لینا ایسے طرح میری امی جان ایسے طرح بنا کے دے مکس کر لینا دے سی میں آج او ہی اپنی امی جنو یاد کر دے ہوئے میں قدو شریف دا رائتہ بنایا ہے اور اے برائتہ بنا کے میں نالی اپنی پیاری امی جان نو بخش بھی دیتا اور انہ دی یاد ویچ اسے طرح کھا لیا پھر انہوں تھوڑا جہور چسکولہ بنان بجا تو میں انہوں دے ویچنا تھوڑی سی پیچ میں کالی میرچ ایٹ کر دی ہاف ٹی سپون کالی میرچ ہسبے زائی کا سالٹ اور تھوڑا سا زیرہ ڈال دیا ہسبے زائی کا ہاف ٹی سپون آپ ڈال لیں زیرہ اس تو بعد تسی انہوں مکس کر لو مکس کرن تو بعد تسی انہوں اتے کش بھی گارنش کر سک دے ہو میری امی جان چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیتی تھی اس کے کیوکمبر کے ٹوماتر کے سبز مرچوں کے اور تھوڑا سا دھنیا لے لینا تے میں اپنی امی جی دی وہ ہی سکھائی ہوئی چیز نو نا آج تک یاد رکھ دے ہوئے میں میں پھر اپنی امی جی طرح اسے طرح کیوکمبر لیا ٹوماتر لیا سبز مرچا لیا دھنیا لیا پھر وہ تھوڑا تھوڑا ویچ پا دیتا اور تھوڑا جب بچا کے راک لیا میں کہنو اینڈ تے میں گارنش کر دانگے او ما دی چھا انسان کتھوں لیا وے جی دو ماما ٹور جان دیا نینا انہ دی قدر تے قیمت او دو انسان اتنی کوشیدت نا سمجھ دا نا تے کہنیا کے ہیں او ہون دے آج میری امی جی ہون دے تے میں کاش انہ نو اے رائتا اسی طرح بنا کے کھلان دی تے دستی کے امی جی اے دیکھو میں بلکل تاڑے طریقے دے نال رائتا بنایا تے بس جی انہوں اچھی طرح میں مکس کر لیا مکس کرن تو بعد میں پھر اے جڑا تھوڑا بہت رہ گیا سی انہوں گارنش کر دیتا تے پھر نا جی دو کیوں اتنا زیادہ نا برف تے تھنیا فریجان کیونکہ گرمی بڑی ہون دے سی پاکستان اور انہ نے اس سے ٹائم تازی تازی چیز ساڑے اسی سکول تو اندے حالے میں کینی بیگ رکھنے تے نالی انہ نے تھنڈا رائتا کی میں بنا دینا ہے فٹا فٹ چیزان میں چپا کہ کہنا لو جی آرائتا دیکھ لو پھر انہوں تسی ہو تھنڈا کرن پچھے تسی اندے وچ برف ہی ایڈ کر سک دے ہو میں نے تو برف لے لی تھی کیونکہ مجھے بھی بہت زیادہ آپ کو پتہ یہاں یوکے کا ویدر بہت زیادہ گرم ہوا ہوا ہے اور بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے ان چیزوں کو نا مطلب اتنا ویٹ نہیں ہوتا تھا کہ بندہ کیا کرے کھا لے کے نہ تو جلدی سے میں نے تو خود آئیس کیوب نکال لیں اور جلدی سے وہ بیچ میں ڈالیں اور اس کے بعد اتنا مزے کا تھنڈا تھنڈا میری ماں کی یادوں کا میری امی جان کی محبتوں کا میری امی جان کی بہت پیاری اور بہت نا بھولنے والی ایسی ایسی یادوں کا یہ رائطہ بنانا کہ آپ یقین کریں کہ میں یہ اگر میں ہوریجنل اپنی وائس آور رکھتی نہ تو آپ سنتے میں یقین کرے بناتے ہوئے رو رہی تھی اپنی امی جی کو یاد کرتے ہوئے تو بس جی پھر یہ میں نے نہ بنا کے پھر تھوڑا سا کھایا اور پھر میں نے گھر والوں کو کھلایا اپنے بچوں کو کھلاتے ہوئے بھی بتایا اپنے ہزبند کو بھی تو بس جی اللہ تعالی جن کی ماں حیات ہیں ان کو سلامت رکھے اور جو دنیا سے کچھ کر گئے ہیں اللہ تعالی ان کو بھی آگے جنت میں عالی مقام اتا فرمائے تو چلیے جی میری امی جان کی محبتوں کا یہ بنا رہی تھا آپ لوگوں کو آئی ہو پسند آیا ہوگا اپنا بہت خیال رکھئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا میں انشاءاللہ ایک نئے ملوک کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ